اگر کوئی بے دین ہو شریعت کا پابند نہ ہو اور اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت بھول کرنی چاہے گے یا نہیں دیکھیں یہاں دو واجبات ہیں غلط فہمی ہمیں یہ ہو جاتی ہے کہ دونوں کو ہم ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں دونوں کو اگر الگ الگ کر کے سوچیں تو بات آسانی کے ساتھ ہم قیچ کر سکتے ہیں دو واجبات کیا ہے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اسے نافذ کرو دوسرا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو بتائیں اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہمیں عجر ملے گا اگر ہم اس کی طرف دوسروں کو بلاتے ہیں اس پر دوسرا عجر ملے گا دو کام ہیں یہ دونوں ایک کام نہیں ہیں یہ دونوں دو کام ہیں ایک شخص نے عمل نہیں کیا پر دوسرے کو اس کی دعوت دیا دوسرے کو رہنمائی کیا دعوت دینے کا عجر پائے گا عمل کرنے میں جو سستی اور کوتائی اس سے ہوئی ہے اس پر وہ گنہگار ہوگا دوسرا شخص ہے اُنہ دعوت دے رہا ہے نہ عمل کر رہا ہے وہ دوہرہ مجرم ہو دوہرہ وہ شخص مجرم یعنی دونوں عجر سے وہ محروم ہو جائے گا ایک تو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور دوسرا دوسروں کی گائیڈنگ اور رہنمائی نہ کرنے کی وجہ سے تو دونوں میں سے افضل اور بہتر کون ہے وہ اکیلے طور پر محروم ہو یا دوہری محرومیت اس سے حاصل ہو بہتر کون سا ہے سنگل یعنی اگر ایک شخص نے کسی کو دعوت دیا کسی کو سمجھایا کسی کو بتایا یہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ وہ خاموشی اختیار کریں ہمارا اس پر عمل نہیں لیکن ہم اس کو بتا رہے ہیں ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کرنا اچھا ہے گرچہ ہم اس پر عمل کسی وجہ سے نہیں کر سکیں تو وہاں تو ہم گنے گار تھے لیکن یہاں پر ہم کو عجر ملے گا کیونکہ ہم نے اچھا کام کیا یہ کام اچھا ہے وہ کام برا ہے اچھے پر عجر ملے گا اور برے پر گناہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے غلط فہمی یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو بڑھانے والا یہ معاملہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کوئی معاملہ خود نہ کرے اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ شخص اس کام کو جو کی اچھا کام تھا اور خود عمل نہیں کیا دوسروں کو تبلیغ تب تک نہ کرے جب تک کہ اس پر خود عمل اس کا نہ ہو جائے اس کا یہ معنی نہیں ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اچھا اور بہتر ہوگا کہ وہ خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے یہ سب سے بہتر اور سب سے آلہ درجہ کی کٹیگری ہے کہ خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دے دوسرے نمبر پر آئے گا کہ خود عمل نہیں کیا دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیا تیسرے نمبر پر آئے گا کہ نہ خود عمل کیا اور نہ ہی دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیا اس لئے دو الگ الگ کام ہیں دونوں کو الگ الگ کر کے ہی اگر ہم سوچیں گے اور سمجھیں گے تو ہم دونوں کی حقیقتوں سے اچھی طرح سے واقف ہو سکیں گے میں وہی بات کہی گئی ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ نمبر ون کٹیگری میں وہ شخص آئے گا کہ جو عمل بھی کرے اور دعوت بھی اس کی طرف لوگوں کو دے یہی اصل ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کے اثرات لوگوں پر اسی قدر زیادہ ہوں گے جس قدر کی وہ اپنی باتوں پر خود عمل کرتا ہو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں لوگ اس کی دعوت سے مستفید ہوتے ہیں اگر اس پر اس کا عمل نہیں ہے تو اس کی باتیں کم اثر انداز ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے جو ساب ستری چیزیں کئی ہیں وہ اس پر معجور نہیں ہوگا کیونکہ نیکی کے جو شروط ہیں وہ شروط اس پر متوفر ہو چکے ہیں رب کی رضا کے لئے کرنا نبی کے طریقے پر اسے انجام دینا وہ کام اس نے ان شروط کے اعتبار سے پورا کیا وہ عجر کا مستحق ہوگا اس کے شروط پورے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کی بعض روایات کے اندر سنن نبی دعوت وغیرہ کے اندر وارد ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور ٹکھنے سے اس کا کپڑا نیچے ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہ روایات صحیح نہیں ہے اور وہ ایسے بھی کہ اگر کوئی شخص نماز کے شروط واجبات ارکان ان سب چیزوں کا خیال کرتا ہے تو اس کی نماز قابل و قبول ہے اس کی نماز اللہ رب العالمین کی یہاں قابل و قبول ہے اور کپڑے کا ٹکھنے سے نیچے ہونا شروط واجبات ارکان ان سب چیزوں میں سے کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے ہاں منع کیا گیا ہے تمام حالات کے اندر منع ہے نماز میں بھی منع ہے نماز کے علاوہ میں بھی منع ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی کا ٹکھنے کے نیچے ہو گیا یا اس نے کر لیا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں نماز سے کپڑے کا نیچے اور اوپر ہونے سے کوئی تعلق نہیں وہ مومن کا زیور ہے مومن کا لباس مومن کا لباس چوبیس گھنٹے ہمیشہ ٹکھنے کے اوپر ہونا چاہیے نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں نماز سے اتنا تعلق ہے کہ سطر اس کا چھپا ہوا رہے دھکا ہوا رہے یہ نماز کے شروط میں سے سطر اعورہ کہ جو اعورہ ہے جو قابل سطر جگہ ہیں وہ دھکنی چاہیے